میں نے فتوہ لگا رہا یا تو ان کو بڑا ماننا چھوڑ دیں یا پھر بڑوں کی بات مانیں ہم چھوٹے ہیں ہم اپنی نہیں منواتے ہم اپنے بڑوں کی بات منوانے پر اپنی جان اتھیلی پر رکھے ہوئے ہیں کہ جس چیز کو مجدد صاحب نے اینِ کفر کہا اس کو آج کے کئی پیروں نے کیوں سنیت بنا لیا اب یہ ہزار بار دعویٰ کرتے رہے ہیں ہم ہیں علی والے ہم ہیں علی والے میں جامعہ صدیقیہ میں اعلان کر رہا ہوں یہ مکتوبہ شریف میرے ہاتھ میں ہے شرق و غرب تک میں کہتا ہوں ہم ہیں علی والے ہم ہیں علی والے ہم ہیں علی والے ہم اپنے کسی گھڑی ہوئی سوچ کی لوگوں کو دعوت نہیں دے رہے ہمارا یہی جرم ہے کہ ہم اپنے اکابر سے پڑی ہوئی سوچ کی لوگوں کو دعوت دے رہے ہیں اب دو لفظ میں بولنے لگا ہوں مجھے پتا ہے کہ اب جتنی فکری آوارہ گردی ہو چکی ہے قوم میں اور لوگ بے لگام ہو چکے ہیں اگر میں صرف وہ دو لفظ بول کے بات ختم کر دوں گا تو کل صبح تک ہزاروں فتوے لگ چکے ہوں گے لیکن میں ان کی ساتھ دلیل بھی ذکر کروں گا اور اس لیے کہ اگر وہ نہ بولو تو پوری قوم حملوں کی زد میں ہے محبت اہل بیت رضی اللہ تعالی عنہم میں سادہ سی یہ وضاحت ہے کہ خواہ محبت صحابہ رضی اللہ تعالی عنہم ہو خواہ محبت اہل بیت رضی اللہ تعالی عنہم ہو ان میں سے کوئی محبت کسی کی محبت بھی ان کی زوات اور نفوس کی وجہ سے نہیں ہے ان میں سے ہر ایک کی محبت اللہ کے رسول حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے ہے یعنی آج اگر ہزاروں جگہ پہ حملہ ہوا لاکھوں لوگ اگر گمراہ ہوئے تو اس اصول کو چھوڑنے کی وجہ سے گمراہ ہوئے جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر آگے کسی کو ایمان کا میعار بنایا گیا تو پہلا سبق یہ ہے ان شرائط کے بعد کہ اہل بیت اطحار رضی اللہ تعالی عنہم بہت عظیم ہیں لیکن ان کی محبت جو ہم پہ فرض ہے وہ ان کی اپنی وجہ سے نہیں ان کی نسبت محبوب کی وجہ سے ہے صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اگرچہ ان کے پائے کا نبیوں کی اصحاب میں کوئی صحابی نہیں بڑے بلند درجات ہیں مگر ان کی محبت جو امت پہ فرض ہے وہ ان کی زوات کی وجہ سے نہیں نسبت سرور کائنات کی وجہ سے ہے دوسری بات اس میں یہ ہے کہ خواہوں حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہم اور خواہوں حضرت مولا علی رضی اللہ تعالی عنہم ان میں سے کسی کی محبت بھی استقلالا نہیں ہے کسی کی محبت بھی استقلالا نہیں ہے مستقل نہیں ہے حضرت مجدد الفیسانی رحمت اللہ علیہ صفحہ نمبر چھاسی جلد نمبر دو مکتوبات امام ربانی حصہ ششم دفتر دوم لفظ یہ ہیں اگر کسے محبت امیر را تو مکتوبات شریف میں لفظ امیر مولا علی رضی اللہ تعالی عنہم پہ بولا گیا ہے اگر کسے اگر کوئی بندہ محبت امیر را استقلالا اختیار کنات اگر کوئی بندہ حضرت مولا علی رضی اللہ تعالی عنہم کی محبت کو استقلالا اختیار کرتا ہے استقلالا سے آسان ہوگا مستقلن مستقل طور پر حضرت مولا علی رضی اللہ تعالی عنہم کی محبت کو مستقل طور پر سرکار کے صدقے نہیں استقلالا سرکار کی وجہ سے نہیں اپنے طور پر اگر کوئی ان کی محبت کو اختیار کرتا ہے وہ حب حضرت پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم را درام مدخل نہ دیہد اور حضرت محمد مستفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کو درمیان میں دخل نہیں دیتا کہتا ہے میں مولا علی کے ساتھ ڈریکٹ اپنا میرا پیار ہے سرکار کے صدقے نہیں مانتا سرکار کے طفیل نہیں مانتا سرکار کا کلمہ گو سمجھ کے نہیں مانتا سرکار کا داماد سمجھ کے نہیں مانتا سرکار کا بھائی اور خلیفہ سمجھ کے نہیں مانتا بلکہ وہ مستقلن ان سے پیار کرتا ہے حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ تو مجدد الفثانی کہتے ہیں از مبحث خارج است وہ اسلامی محبت کی بات سے ہی خارج ہے وہ محب علی نہیں ہے اس کی بات ہی نہ کرو ہم سے از مبحث خارج است وَقَابِلِ مُخَاتْبَتْ نَا جو کہتے ہیں نا کہ اوتے موں لانے لڑا ہی نہیں وَقَابِلِ مُخَاتْبَتْ نَا اس سے تو بات ہی نہ کرو اس کی تو بات ہی نہ کرو کہ جو مولا علی سے پیار کا تو دعویدار ہے لیکن اس میں سرکار کا کوئی دخلی نہیں مانتا علی علی کرتا ہے اور مستقلن کرتا ہے جیسا کہ آج اکثر آستانوں پہ بیماری آئی ہوئی ہے مستقلن کرتا ہے تو مجد صاحب کہتے ہیں غرضِ اُبْتَالِ دِینَسْت یہ محبِ علی نہیں یہ منکرِ دینِ مصطفیٰ علیہ السلام ہے کہ جو اس طرح کر کے پیار تو کرتا ہے دعویٰ ہے اس کا لیکن کیسا کرتا ہے استقلالن مستقلن ان سے ذاتی طور پر پیار کرتا ہے جو علی حضرت نے کہا تھا کہ شریع پیار ذاتی وجہ سے نہیں سرکار کی وجہ سے ہے مجد صاحب کہتے ہیں کہ اگر اس نے مولا علی رضی اللہ عنہ سے پیار کیا استقلالن اور استقلالن کا یہ مطلب بیان کر دیا کہ سرکار کو اس میں دخلی نہیں دیتا ویسے میں نے اس پر اپنے حشیہ لکھا اس میں بتایا کہ یہ استقلال عارضی کے مقابلے میں نہیں ہے چونکہ ہم سب جو پیار کرتے ہیں تو پکا کرتے ہیں عارضی نہیں پیار کرتے یہ استقلالن بلا واسطہ کے معنی میں ہے کہ سرکار کا وسیلہ ترمیان میں نہیں مانتا سرکار کا واسطہ نہیں مانتا جیسے روافد نے کہا تھا کہ واہ یعنی تو مولا علی پہ تھی فرشتہ بھول گیا یہ درجنوں کتابوں میں لکھا ہے اس طرح کی روش ہے کہ مولا علی خود بہت بڑے ہیں مولا علی کا عبادہ جان وہ خود بہت بڑے ہیں مولا علی کب کسی کے محتاج ہیں یہ ڈگر کہ مولا علی کو سرکار کے تفیل نہیں مانتا مستقل مانتا ہے جیسے آج کچھ نام نیاد سید یہ تحریک چلائے ہوئے ہیں تو مجد صاحب نے کہا یہ محبت تو باس میں داخل ہی نہیں اس سے تو بات ہی نہیں کرنی چاہیے کیوں کہتے ہیں غرزیو ابتال دینست یہ چھوٹی غلطی نہیں یہ پورے دین پہ حملہ ہے وہ جہنم میں گیا جو ان سے مستقنی ہوا ہے خلیل اللہ کو حاجت رسول اللہ کی یعنی یہ ناروں میں سمجھ کو تہہ بالا نہ کرنا سمجھ کے چلنا اگر یہاں سے ٹینڈ نہیں لوگے تو آگے جا کے کبھی بند نہیں باندھا جا سکے گا یہ اصول ہے ہزاروں نصوص پر مشتمل ہے یہاں اگر پابندی ہوگی تو آگے پھر مسلک بچ سکتا ہے اور اگر یہ جملے بولنے جو میں بول رہا ہوں اور بول نیا بطن رہا ہوں اصل بولنے مجدد صاحب نے اصل بولنے آلہ حضرت نے اگر یہ بولنا حب احلِ بیعت نہیں کل اسے کوئی توہینی احلِ بیعت کہتا ہے کہ محبتِ علی کی تو ایک ہی قسم ہے تم نے دو قسمیں بنا لی تو میں کہتا ہوں میں نے نہیں بنائی میرے بڑوں نے بنائی اور بڑوں نے اس لیے بنائی کہ خود زبانِ رسالت نے بنائی ایک ہے مولا علی رضی اللہ عنہ کو سرکار کی نسبت سے ماننا اور ایک ہے ان کو مستقلاً ماننا مجدے صاحب فرماتے ہیں یہ مستقلاً ماننا صرف یہ ہی نہیں کہ غیر مقبول محبت ہے آگے کچھ نہیں فرمایا آگے ہے کہ یہ دین پر حملہ ہے اس کے پیچھے دین کے خلاف تحریک ہے غرزِ اُ ایسے محب کی غرز جو سٹیجوں پہ آج مسلط اور کہتا ہے ہم نے علی علی کرنی ہے اور علی سے کس کو مروڑ ہے تو وہ منافق ہے مجدے صاحب کہتے ہیں علی سے جو مستقلاً پیار کرے وہ منکرِ دینِ مصطفیٰ ہے علی سے پیار جائز ہی تب ہے جب سرکار کی گلی سے ہو کے آتا ہے غرزِ اُ اب میں دیکھتا ہوں نا کہ مجددین کی طرف منصوب کرنے والے اپنے آپ کو اور مکتوبات شریف کا درس دینے والے یہ جملے اپنی زبان پہ لاتے ہیں دوسرے دن چچے مامے سارے تولنا شروع ہو جائیں کہ جو مولا علی کو مستقلاً مانتا ہے مجددین صاحب کہتے ہیں غرزِ اُ ابتالِ دین اس کا کام اس کا مشن اس کا مقصد علی علی نہیں اس کا مقصد دینِ مصطفیٰ پہ حملہ کرنا ہے غرزِ اُ غرزِ اُ ابتالِ یہ غرزِ اُ سے مراد یہودی نہیں ہے نسرانی نہیں ہے ہندو نہیں ہے سکھ نہیں ہے غرزِ اُ کہ جو علی علی کرتا ہے مگر مستقلاً کرتا ہے غرزِ اُ ابتالِ دین اس کا مقصد پورے دینِ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو باطل کرنا ہے معاذ اللہ اب بتاؤ اس جس دین کو سرکار نے لولہان ہو کے قائم کیا اور جس کے لئے مولا اہلی نے خیبر کا دروازہ توڑا اور مرب کے چھکے چھڑائے اور جس کے لئے امامِ حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بہتر تن قربان کیے آج اس دین کو باطل کرنے کی غرز دے کے جلسے کر رہا ہو تو پھر علی والا وہ ہوگا جو اس کے ساتھ ہے یا علی والا وہ ہوگا جو امام احمد رضا کا جنہ لے کے کھڑا ہے غرز اس کی غرز یہاں پیشے یہودی کا ذکر نہیں ہے کرسچن کا ذکر نہیں ہے علی علی کرنے والے کا ذکر ہے جو مستقلا ان سے پیار کرتا ہے استقلالا وحد شریعت یہ دوسرا ایک تو وہ دین کو باطل کرنا چاہتا ہے دوسرا شریعت کو مٹانا چاہتا ہے اور کر کیا رہا ہے مستقلا مولا علی سے پیار کر رہا ہے مولا علی رضی اللہ عنہ سے مستقلا پیار کرنے کے دو نقصان ہیں یہ مکتوبات شریف اگر کوئی ان کو بڑا سمجھتا ہے تو پھر آج یہ لفظ زبان پہ لانے پڑیں گے اگر چیز کے نتیجے میں گالی دس ہزار ہو یا دس لاک ہو چونکہ یہ دین کا تحفظ تب ہے کہ جب مولا علی کو سرکار کے صدقے مانا جائے سرکار کے وسیلے سے استقلالا نہیں سرکار کی وجہ سے اور اگر کوئی استقلالا مانتا ہے تو پھر ایک تو محبت اس کی قبول نہیں دوسرا وہ حد میں شریعت کر رہا ہے اور مجدد صاحب کہتے ہیں ومی خواہد کہ بے توسط حضرت پیغمبر علیہ وعلا علی السلام راہ اختیار کنت یہ چاہتا ہے یہ بندہ بے توسط یہ توسط کا رفض تم اردو پجاب میں بولتے ہو کہ اس کے توسط کے بغیر مجھے یہ چیز مل گئی یا اس کے توسط کے بغیر مجھے یہ چیز نہیں مل سکتی تو مجدد صاحب کہتے ہیں کہ جو حضرت مولا علی رضی اللہ ہوتلانو سے مستقلا پیار کا دعویدار ہے بے توسط حضرت پیغمبر علیہ السلام راہ اختیار کند یہ سرکار کو چھوڑ کے کوئی رستہ بنا رہا ہے بے توسط سرکار کے وسیلے کے بغیر سرکار کے واسطے کے بغیر مولا علی کے ذریعے رب تک جانا چاہتا ہے اس پر کیا لازم آئے گا مجدد صاحب کہتا واز محمد با علی گرائد یہ محمد چھوڑ کے علی کے ذریعے اپنا کام بنانا چاہتا ہے وہو این ال کفر سرکار کو چھوڑ کے علی سے پیار کرنا یہ این کفر ہے وہو این ال میں نے فتوہ لگا رہا یا تو ان کو بڑا مان نہ چھوڑ دیں یا پھر بڑوں کی بات مان ہم چھوٹے ہیں ہم اپنی نہیں منواتے ہم اپنے بڑوں کی بات منوانے پر اپنی جان اتھلی پر رکھے ہوئے ہیں کہ جس چیز کو مجدد صاحب نے این کفر کہا اس کو آج کے کئی پیروں نے کیوں سنیت بنا لیا مجدد صاحب کہتے ہیں این کفر ہے کیا اس بندے نے کسی بھت کا کلمہ پڑا ہے کیا یہ بندہ نصرانی ہے یہودی ہے نہیں اسی امت کا فرد ہے لیکن کہتا ہے میں نے مولا علی کو مستقل ماننا ہے میں نے سرکار کے صدقے نہیں ماننا میں سرکار کے توسط سے نہیں مانوں گا میرا اپنا ان سے ایک پیار ہے میں سرکار سے ہٹ کر سرکار کی وساطت کے بغیر مولا علی رضی اللہ تعالی کو مانتا ہوں تو مجدد صاحب کہتے ہیں جو ایسے مانے ہوا این ال کفر چھوٹا سا کفر نہیں این کفر زندقیت اور کفر کے سوا کچھ نہیں و ازوے بزار آگے یہ جو میں کئی بار کہہ دیتا ہوں کہ یہ جو ایسی کاروائی کر رہا ہے کہ کل مولا علی کہیں گے میرا ووٹر تو تھا تو میں اس کو پانی پلا دیتا ہوں میرا نام کو لیتا تھا تو میں اس کو جنت لے جاتا ہوں مجدد صاحب کہتے ہیں و علی ازوے بزار علی اس بگوتر سے بزار ہے کہ مجھے شربندہ کرتا ہے میرے نبی جن کے صدقے جن کے کلمے سے میں ہوں یہ مجھے ان کے مقابلے میں لینا پائٹی بنا رہا ہے علی ازوے بزار اب یہ ہزار بار دعوی کرتے رہیں ہم ہیں علی والے ہم ہیں علی والے میں جا میں صدیقیہ میں اعلان کر رہا ہوں یہ مکتوبہ شریف میرے ہاتھ میں ہے شرق و غرب تک میں کہتا ہوں ہم ہیں علی والے نعرہ حیدری یا حیدری یا صدی یا صدی یا علی یا یا علی یا سدی یا علی یا علی یا سدی نعرہ تحقیق نعرہ تحقیق نعرہ حیدری بے خطا بے خنا سیدہ فاطح بے خنا بے خنا سیدہ فاطح ہم ہیں علی والے آئے بولو ہم ہیں علی والے ہم ہیں دوسرے وہ ہیں کہ علی مولا نے اس دن دروغہ کو کہنا پکڑو ان کو لٹھاؤ یہ میرے محبوب جن کے صدقے میں سب کچھ ہوں انہوں نے ان کے مقابلے میں مجھے شوکیا ان کمینوں کو لٹھا کے مارو چند میں پھینکو حشر میں مکتوبات پکڑ ہم کہیں ہم ہیں ہم ہیں علی والے ہم ہیں علی والے اب بولے کوئی سارے آستانوں میں سے کوئی ایک بندہ مجدد صاحب کے قد کا کوئی اپنا ہم ہی لے آئے جو ان کو سند دیکھی ہیں علی والے ان کو سند ملے کم سے ان کو ملے گم شاہ سے ان کو ملے ایران کے کھنڈرات سے اور ہمیں ملے سرور کائنات سے ہم ہیں علی والے مجدد صاحب کہتے ہیں علی رضی اللہ تعالی از و بی ز رست و از کردار او در آزار کہا یہ مولا علی کو آج برزخ میں تکلیف دے رہے ہیں آزار پہنچا رہے ہیں ان کو تکلیف دے رہے ہیں کس طرح صرف یہ کہہ کر کہ ہم مولا علی کو مستقل مانتے ہیں ہم انہیں سرکار کے صدقے ان کی محبت نہیں مانتے اب دیکھو اگر صدقے مانے گا تو پھر وہ کوئی بات نہیں ہوگی جو آج سارے بہکے بہکے کر رہے ہیں اگر سرکار کے صدقے مانے گا تو سرکار کے صدقے کی ہر پیار کو ماننا پڑے گا پھر یہ نہیں ہوگا کہ اصل نبوت تو ان کی تھی اور فرشتے سے غلطی ہو گئی پھر یہ نہیں ہوگا سرکار کبھی برابری کبھی سرکار سے بھی بلند مقام ذکر کر کے اور مجمع میں پھر جو چپ رہے کہیں یہ منافق ہے اور جو بولے وہ ویسے دین پر حملہ کر رہا ہے کہ جب سرکار کو سائیڈ پہ کر کے میرے آقا علیہ السلام کو کراس کر کے سرکار کے وساطت کا باپ کلوز کر کے جو مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ کو استقلالا لفظ یاد رہے گا نا استقلالا استقلالا یا مستقلن اب یہ لفظ لکھا مجد صاحب نے اب اس پہ جس نے حملہ کرنا ہے وہ اس نے پھر اپنی قبر کو دیکھ کے کرنا ہے مستقلن اور یہ ظاہر ہے کہ رفض تو فورا گالی اندین شروع ہو جائیں آگے مجد صاحب کا شاید تھوڑا سا شرم کچھ وقت کے لیے کر جائیں لیکن ان کا دھندہ نہیں چلتا تو مکتوبات کے مقابلے میں اگر کوئی ایسے ڈاکومنٹس روحانیت کے برسغیر پاک ہند کی سرزمین پر کسی کے پاس موجود ہوں اور جو یہ کہیں کہ مولا علی کو مستقلا ماننا بھی صحیح ہے تو پھر اپنی دلیل پیش کریں اور اگر نہ ان کے قدقہ کوئی ہے اور نہ ان کے قول کی دلیل کی جیسی کسی کی دلیل ہے تو پھر دھاندلی نہ کریں ہم ہیں علی والے ہم ہیں علی والے